ایسے لوگ جو اپنی سوچ کو نہیں بدل سکتے وہ لوگ کچھ بھی نہیں بدل سکتے کبھی اپنے لیے تو کبھی اپنوں کے لیے اچھے بدلہ بہت جروری ہے ہمیشہ یاد رکھئے قدر ہوتی ہے انسان کی جرورت پڑھنے پڑی بینہ جرورت کے تو ہیرے بھی تجوری میں پڑھے ہی رہتے ہیں نمشکار میں ہوں کمال شریمالی آپ سبی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل میں اور ماسک راسیفل نومبر دو جار اکیس کے وسیع اس اپیسوڈ میں یہ اپیسوڈ متون راسی کے لیے ہے اور یہ راسیفل آپ کی راسی یا نام راسی آتاد مونسائن پر آدھاریت ہے آئیے راسیفل سے پہلے بات کرتے ہیں لکشمی جی کی دیپاولی کی ویڑن نیوارن کے لیے گانیش جی سپرزید ہے نہ کیول ویڑن میناشی ورن پرتیک کامنا بھی ان کی اپاسنا سے پون ہو سکتی ہے ہندو دھرم کا کوئی بھی مانگلی کاری بینا بھگوان گنپتی کی پوجا کے پرارم بھی نہیں ہوتا اتنا ہی نہیں پرتیک دیوی دیوٹا کی آراتنا سادنا کرنے سے پورو بھی بھگوان گنپتی سے ہی پراتنا کی جاتی ہے ہندو دھرم میں اتی مہتپون دیو ہے دیو آدی دیو یہ تو ماننا ہی پڑے گا ما لکشمی پرتیک ویکتی کے سمپون جیون کی آرات دیا ہے سنسار کا آدھار ہے ما لکشمی کی کرپا سے ہی دھن یوون روپ پد پرتشتہ یا سکیرتی سبھی اپلپ د ہو جاتا ہے اس لئے کہ ما لکشمی سبھی کچھ دینے میں سمرت ہے اور ویشو میں سب سے ادھیک ویدیاں لکشمی سادنا اپاسنا سے سمدھی دیئے جس طرح سے لکشمی جی اور گھنیس جی اپنے ستروں میں الگ الگ مہارت رکھتے ہیں اگر ان دونوں شکتیوں کو آسیرواد مل جائے میں تو ہماری سبھی کامنا ہے پوری ہو سکتی ہے اور آپ پرابت کر سکتے ہیں اپار دھن یش اور ویباو جہاں ما لکشمی کی پوجا اپاسنا آپ کو لکشمیوان بناتی ہے وہیں بدھی پرداتا ویگنے ویناش ہے گھنپتی جی آپ کو تکشن بدھی وچتروائی پردان کر کے لکشمی جی کو چر کالتک آپ کے جیور میں رکھنے کے لیے آرے ویگنوں کا ویناش کرتے ہیں اتھات بودھی سے کمائی ہوئی ساتوک بودھی سے کمائی ہوئی لکشمی ہمیشہ چر کالتک رہتی ہے اس میں کوششن شہ نہیں دیپاولی کا مہا پرو آنے والا ہے چار نومبر دو ہزار اکیس کو اس بار دیپاولی پرو ہے لکشمی پوجا پرو ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس پاون پرو پر وہ ماتا لکشمی کو اور بھگوان گھنپتی جی کو پرسند کر کے اپنے جیون کو سمال لے اپنے کشنوں کو سو بھاگے میں پریورتیت کر لے اپنے دکھوں کو دور کر کے بھوتک سکھوں کی پرابتی کر لے تو آپ کے لیے ایک افسر ہے دیپاولی پر لکشمی انہیں کلس کے مادیم سے پوجا کرنے کا اصطحبت کرنے کا بدلئے اپنا بھاگیا اور آوان کیجئے سکھ سمبردی اور ایشوری کا اس دیپاولی پر کیونکہ یہ آپ کے لیے ورس بر میں آنے والا ایک ماتر موقع ہے آئیے اب بات کرتے ہیں ماسک راسیفل نومبر دو جار اکیس کی ہر ماں کے ویسے سراسیفل میں بہت سارے سیکٹرز کا ویسلیشن کرتا ہوں اس میں سب سے پہلا سیکٹر آپ کی انکم اور آپ کا انویسمنٹ پریوار کا سکھ سنتان کا سکھ اور سکھسا کا ساتھ ہی ساتھ آپ کے سواستے کا اور شتروں کا آپ کے دامپت سکھ گرس سکھ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں جن کے کوئی پریم پرسنگ چل رہے ہیں یا جو ریلیسنسپ میں ہے اور پھر ویسے سروب سے میں ویسلیشن کرتا ہوں آپ کی جوب آپ کا کیریر پروپرشن یا بزنس کا اور انت میں میں آپ کو بتلاوں گا نومبر دو جار اکیس کے وہ ویسے سپائے جس کو اپنانے سے اس راسیفل کو اپنے لیے انکول بنا سکتے ہیں یدی کوئی پرتک ہوتا ہے تو تو آئیے اب آرم کرتے ہیں ماسک راسیفل نومبر دو جار اکیس آپ میتھون راسی کے لیے اور سب سے پہلے میں بات کر رہا ہوں آپ کی انکم اور انویسمنٹ کے بارے جہاں تک انکم کا گین کا پروفٹ کا لاپ کا پرسنے راسی سے الیونتہ جمعہ دار ہوتا ہے اسی سے اس کا ویسلیشن کیا جائے گا لاپ باو کے عدیپتی کا سوامی ہے یا عدیپتی گرہ ہے منگر جو کی ترکون باو میں جتی تھے اور واپس لاپ باو کو دیکھ رہے ہیں آپ کی راسی سے پراکرم کی عدیپتی سوریہ ترکون باو میں بیٹھ کر کے اپنے اچھ راسی کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں بودھا دیتی یوگ بھی بنا رہے ہیں آپ کی راسی کا عدیپتی کے ساتھ میں بھی سوریہ ہے بیس نومبر تک بریسپتی آپ کی راسی سے سپتم باو اور ٹین تھاوس آپ کے پروفیشن باو کے سوامی ہو کر کے اشتم باو میں ویراج مان ہے لیکن بیس نومبر کے بعد میں استطیتیاں بدل جائے گی راسی سے نائن تھاوس میں بریسپتی آ جائیں گے آپ کے لئے سخد استطیتی آرم ہو جائے گی یہ سب ایک temporary time period ہے جو آپ پہلے بھی بھوگ چکے ہیں واپس اس بار 14 ستمبر 2021 سے 20 نومبر 2021 تک بریسپتی نیچ راسی میں ہے تو ایسی استطیتی میں آپ میں سے جو بھی لوگ جو trading میں کام کرتے ہیں government sector میں ہیں یا gold کا کام کرتے ہیں gems and jewelry کا کام کرتے ہیں anage کا کام کرتے ہیں land اور building building material construction hotel experiment کھانے پینے کی چیزیں eatable goods mining and harbor product electrical goods home appliances یا property dealers سے سمجھے کام کاج کرتے ہیں building material میں کوئی بھی چیز کی آپ کام کر سکتے ہیں چاہے وہ plywood کی بات کر سکتے ہیں sanmica کی بات کر سکتے ہیں hardware کی بات کر سکتے ہیں یا wallpaper کی بات کر سکتے ہیں designing material کی بات کر سکتے ہیں کسی بھی چیز میں ہو یہ استطیتی آپ کے لئے better ہے اتات آپ کے لئے سب استطیتی ہے تو اس کا فائدہ آپ کو ملے گا اور 20 ناوبر کے بات میں تو بہت زیادہ ملے گا اس کے علاوہ آپ میں سے جو بھی جو جو trading کا کام کرتے ہیں agency business کا کام کرتے ہیں commission and brokerage سے سمجھے کام کرتے ہیں کاغج کپڑا printing textile dying and painting سے سمجھے telecom sector mobile phone یا accessories سے سمجھے کام کرتے ہیں ان کے لئے بھی یہ ماں کافی زیادہ better ہے سخد ہے تو ایسی استطیتی میں آپ میں سے جو بھی لوگ job کر رہے ہیں ان کے لئے بھی اور جو business میں نے ان کے لئے بھی استطیاں اچھی بنی ہوئی positive بنی ہوئی ہے ہاں محنت زیادہ کرنے پڑے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور محنت کریں گے تو اس کا فل بھی آپ کو ملے گا کیونکہ منگل یہاں پر چار دسمبر دو جار اکیس تک اپنی سوہم کی راسی کو دیکھتے ہی رہیں گے یہ آپ کے لئے سب استطیتی ہے آئیے اب بات کرتے ہیں investment کی اور investment کے لئے راسی سے second house سے وچار کیا جاتا ہے second house کے عدی پتی تو چنمہ ہے لیکن second house پر breast pati اور شنی دونوں کی دستی ہے تو breast pati کی دیاں پر اچھ کی دستی ہے اور شنی کی ستر باؤ پر دستی ہے ایسی استطیتی میں سوچ سمجھ کر کے دیکھ بال کر کے calculation کر کے investment کریں گے تو فائدہ ہونے میں 100% استطیتی آپ کے لئے better ہے لیکن فائدہ جب ہو سکتا ہے جب آپ صحیح دنگ سے investment کریں تو ایسی استطیتی میں 20 نومبر تک آپ دالوں میں یا پھلی چیزوں میں investment کر سکتے ہیں چاہے gold میں کریں دالوں میں کریں keser میں کریں healthy میں کریں اور یا پھر finance company کے shares میں کریں bakery یا utensils سے سمجھے confessionary item سے سمجھے کوئی بھی company ہو سکتی ہے اس میں investment کرنا آپ کے لئے سکھد رہے گا تو آپ میں سے جو شنی سے سمجھے سکرپٹ اس میں بھی investment کر سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا calculation آپ کو زیادہ کرنی پڑے گی یا risk management کرنے کی سمبھاو زیادہ ٹٹرول نہیں پڑے گی چاہے crude oil ہو سکتا ہے steel ہو سکتا ہے medicines ہو سکتا ہے chemicals ہو سکتا ہے اس کے اوپر آپ نے زیادہ دیان دینا ہے automobile sector کی company investment پریوار کے سکتی راسی سے فور تاؤ سے پریوار کے سکتی ویچار کیا جاتا ہے اس باو کا عدی پتی بدھ ہے ایک کینجر کا عدی یا پھر کٹو وچن بولیں گے اور بہت لوگوں کی آتھیں ہوتی ہیں آپ ان سے کتنا بھی اچھا رشتہ رکھیں اس کے باوجود بھی وہ اپنی آتھوں سے باج نہیں آسکتے وہ جان بجھ کر کہ کچھ نیو کچھ ایسی چیز پوچھیں گے ایسی انسلٹ کریں گے وہ ان لوگوں اس کو دیکھیں اور اپنے سنسکار آپ کے ماب اپنے اچھے سنسکار دیئے تو آپ ان کی سیوہ کیجئے ستکار کیجئے ادھر کیجئے اچھے ڈنگ سے بات کیجئے جو خراب ہے آپ ان کو بدل نہیں سکتے لیکن ہم خراب نہیں ہو ہو نا چاہتے یہ ہمارے ہاتھ میں اس لئے اپنے آپ کو صحیح رکھئے پاریوارک سکھ میں استطیاں نیرنتر آرگومنٹ کی بھی ہوگی لیکن یہاں پر ویچار ویمس کا result آپ کو بہت اچھا بھی ملے گا کیونکہ سوری یہاں پر ایک پر ترکون باو میں ہے آپ کی بڑے بھائی بینوں کو راسی سے دیکھا جاتا ہے اس باو کا ادھی پتی بھی منگل راسی سے پھپت سوری کے ساتھ میں یہ بولا جا سکتا ہے کہ دونوں چاہے چھوٹے بھائی بینوں یا بڑے بھائی بینوں ان کا اپنا تو پیال سہی یہ سب کچھ ملے گا مات جی کے ساتھ میں اٹیجمنٹ زیادہ بڑے گا یا ان کی بات کا 100% مان سمان کریں گے لیکن فادر کے ساتھ میں آرگیومنٹ ہو سکتے یا ان کی کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی یا آپ ان کی باتوں کو ایک پرقاس accept تھوڑا اپنے اوپر کنٹرول کریں اور جو گھر کے بجرگ ہیں اور ہمیسہ فادر سکت ہوتے اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک نرم ہو سکتا ہے دوسرا سکت ہوئے بینا پریوار نہیں چلتا ہے تو ایسے ان کی جو سکتی ان کا انبو ہے ان کی جو سیفٹی ہے ان کو بھی سوچ کر کے دیکھئے اور فادر کی جگہ سوچ کر دیکھ لیجی آپ ایک بار تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ کتنے سہی ہے آئیے اب بات کریں سکسا کی اور سنتان سکھ کی راسی سے پھب پھنچم بھاو سے ان کا وشلشن کیا جاتا ہے اس بھاو کا عدی شکر جو بھاگی کے سوامی ہیں تو بھاگی اس کی دستی بھدی بھل پر اور بھدی بھل کے ادھی پتی یہاں پر سمجھ رکھ رہے ہیں ایک کیندر سے برس پتی کے گھر سے تو آرگیومنٹ پاور یا نولیج آپ کی اچھی وکسیت ہوگی کنسنٹرشن آپ کا بڑھے اور ساتھ یہ فائدہ آپ کو نومبر 2021 میں دیکھ نومبر 2021 جو ٹیکنیکل سٹوڈینٹس ہیں چاہے میڈیکل کے ہو یا نون میڈیکل کو ان کی استثیتیاں جیادہ بیٹر ہیں جیادہ سکھد رہیں جن لوگوں نے جس تھوڑ دن پہلے ہی اگزام ہوئے تھے نیٹ کے یدی وہ اگزام دی ہیں اس میں جو آپ کا ریلٹ آئے اس کے ایکوڈنگ آپ کو آگے بڑھنے میں ساہیتہ ملے گی ساہیت ایڈمیشن کی بات اگر سوچ رہے تو ایڈمیشن سہی جگہ پہ ہو سکتا ہے جو سٹریم آپ سوچ رہے اس سٹریم میں ایڈمیشن مل سکتا جو مارکیٹنگ کے سٹریم موسی کے سٹریم اور یا یہ بول سکتے کہ جو کومرس کے سٹریم ان کے لئے بہت اپار سمبھاونا بنی ہوئی سکھ سمبھاونا ہے تو ساتھ جو اگریکل سٹریم 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 ان کے لئے بہت بہت بنی ہوئی سب ملا کر سٹریم ہر بچہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی پسند کے کپڑے کھری دے اور اس سمی تو ہر کسی کو موبائل کا بکھار ہے تو یا لوگ ڈاؤن بہت حد تک کھل بھی چکا ہے تو سکتا آپ کی سنتان بھی جت کرے نئے موبائل لنے کے لئے یا ایک دم لیٹس موبائل کے لئے تو یدی ایسی ستیہ نہیں ہے تو ان کو سمجھائے جا سکتا ہے اور ہمیشہ جس میں کہتا ہوں ان کو آپ یہ بولیے کہ یدی اس کے بینا کام چل سکتا ہے تو کام چلانے کی کوشش کیجئے ہم اتنا ایمونٹ آپ کے ایکاڈ میں ڈال دیتے تاکہ آپ کے لئے تو ایسی استیتی میں ون بائی ون ہی استیتی ہو سکتی ہے اور ہر کسی کی گنجائس ہوتی ہے اس سب نے اپنی financial strength کو کھویا ہے ایسے کوئی جرور نہیں ہر کسی پاس سر پیسہ ہو تو یہ سوچنے کا وصحہ ہے جو سنتان بچے ہیں ان کے لئے بھی اور ساتھ ہی ساتھ جو پیرنٹ سے ان کو بھی اپنی چادر کو دیکھ کر ہی پاو پیلانا پڑے گا آئیے اب بات کریں آپ کے سواستی کی اور آپ شتروں کی راسی سے سکھ ستروں کا اور سواستی کا وچار کیا جاتا ہے اس بھاو کا عدی پتی منگل ہے جو ترکون ریجلٹ دیں گے نیگٹیو ریجلٹ کبھی نہیں لے گا تو ایسی ستتی میں سواستی سے اور ساتھ ساتھ ستروں سے بھی آپ کافی عدت سورہ سے دیں گے سیف رہیں گے آپ بچا ہوگا لیکن اس کا ارث یہ نہیں کہ نیگٹیو کام کریں آپ خود آب مجھے مار والی کا روگ نیوارن کا سوال ہے آپ کو بجلی سے اپکرن جو ہوتے ان سے سابدان رہنا ہے ان سے بچ کر کے رہنا ہے یا ان کو ریپیر کرنے کا خود پریاس نہیں کرنا ہے جو دیپا بلیک پر جیادہ تر لوگ اپنے گھروں پر خود ہی لائٹ لگاتے خود ہی ریپیرنگ بھی سٹارٹ کر دیتے وہ چیز سے بچنا ہے اسپیسلی میتھون راسی کے ویکتیوں کو یہ دھیان رکھیں گے تو آپ کافی حد تک سرک سے در جائیں جہاں تک ستروں کا سوال ہے آپ مار پیٹ سے لڑائی جگڑے سے ہتہ پائی سے آرگیومنٹ سے بچے رہیں تو سی مانے اور شکر بھی یہاں پر آٹھ دسمبر دو جار اکیس تک ویراج مان رہیں گے تو سپتم باؤ میں شکر بھی گرس سکھ کو نہیں دیتے ہیں اُلٹا گرس سکھ میں بادک بن جاتے کیونکہ یہاں پر جوتیس کا ایک سی دانت کام کرتا کار کو باؤ نہ کرنا پڑے گا آرگیومنٹ سے بچنا پڑے گا نیگٹیو کنڈیشنز آ سکتی ہے جان بوجھ کر کے آپ کی گرگستی میں کوئی آگ لگا سکتا ہے جان بوجھ کر کے گلت فہمی پیدا کر سکتا ہے اور ایسی سکتے میں ہو سکتا آپ سن کر کے اپنی بڑاس نکالنے پر کرنا ہے آپ کو 20 نومبر تک اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا 20 نومبر کے بعد میں برس پتی کنبر آسی میں چلے جائیں گے اس ساری ستتیاں وی ہو سکتے خراب ہو سکتی آئی اب بات کر ایسی سیگمنٹ کے دوسرے اس سے کی وہ ہے پریم پرسنگ یا ریلیسنسپ جن لوگوں کی چل رہی ہے تو راسی سے پنچم باو سے گہری مطتا کا یا پریم پرسنگ کا ویچار کیا جاتا ہے اس باو کا عدی پتی شکر ہے شکر ستر راسی میں ایک ترکون کا عدی پتی کی لیکن ستر راسی میں اور سپتم باو میں اس لئے آپ کے لئے سب نہیں ہوا سپتم باو کا عدی پتی برس پتی وہ سکھد نہیں ہے سوری نیچ راسی منگل ہے تو جہاں ایموشن ستتی آپ کے لئے سب نہیں ہے ایسی ستتی میں آپ کو خود پر بھی کنٹرول کرنا ہے بہت بڑے بڑے وعدے نہیں کرنا ہے زیادہ ایموشنل نہیں ہونا ہے اور ان سب سیچویشن کو جو میں نے بتایا آپ کو وہ سپورٹیو نہیں ہے ایسی ستتی میں دھیار سیم اور اپنے اوپر کنٹرول سب سے زیادہ رکھنے کی آوشکتہ ہوگی انیتہ آپ ساجیشوں کا شکار ہو سکتے یا بدنام ہو سکتے اور یدی آپ استتی کو ٹھیک کرنے کی جو کوشیز کریں گے اس میں آرگیومنٹ زیادہ ہوں گے تو اپمانیت ہونے کی استتی آجائے گی اس لیے ڈسٹنس مینٹین کرنا آپ کے لئے سب سے جروری یا سب سے صحیح اوپائے ہوگا آئیے اب بات کریں آپ کے جوب آپ کے کیرئر پروپیشن یا بزنس کی اور ان سب ہی کے لئے بھاو تو ایک جمہ جار راستی سے کرم پروپیشن بھاو کہا جاتا ہے اس بھاو کا عدی پتی برس پتی ہے راسی سے اسٹم بھاو میں ایو راج مان ہے نیچ راسی میں مارک بھاو میں یہ استتی سکھت نہیں ہے اور آپ کی راسی سے دو کینجر کا عدی پتی برس پتی ہے تو ایسی استتی میں ہاتھ پیر بہت مارنے پڑھیں سنگرز بہت کرنا پڑے گا ایفرٹ بہت کرنے پڑے گے پریاس بہت کرنا پڑے گا لیکن بیس نومبر کے بعد میں اس محنت کا ریجل بہت ساندھار نکلے گا تو ایسی استتی میں محنت سے جیمت چورائیے گا اور سنتوستی بہت بار نہیں ملتی ہے لیکن بہت بہت سنتوستی ان ایکسپیٹڈ گین کی طرح ملتی ہے تو ایسی استتی میں آپ کے کیرے لوڈ بریس پتی بیس نومبر کو بھاگی بھاو میں پرویس کریں گے اور آپ کے لیے ایک پرکاس بھاگی 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 جبردست گین سکس جو آپ اس سمیہ کریں گے سٹارٹنگ میں بیس دنوں میں اس کا آپ کو فل ملے گا اور جو میند کریں گے اس کا فل جرور ملے گا نیگٹی فل نہیں ملے گا یہ بات بھی یہاں پر 100% ہے کہ ایسا نیک دیپاولی آپ کی خراب جانے والی ہے لیکن effort زیادہ کرنے پڑیں گے دوسروں کی comparison میں effort زیادہ ہے جیسا میں راس راسی کو بتایا تھا سب کچھ extraordinary ہے لیکن میتھون راسی کو سب کچھ extraordinary نہیں ہے تو یہ situation temporary ہوتی ہے جس کو گوچر بولا جاتا ہے یہ temporary ہے ہمیشہ ایک شنی اپنی تیسری جستی سے کرم بہو پار profession بہو پار جستی ڈال کر کے آپ کو encourage بھی کریں گے support بھی دیں گے اور ایک پرکاس سے آگے بڑھنے کے لئے راستہ بھی بتائیں گے تو ایسی استثیتی میں آپ میں سے جو بھی لوگ کاغج کپڑا پرنٹنگ یا کریں ان کے لئے نومبر 2021 بہترین ہے بہت صبح یہ بول سکتے تو ساتھ ہی ساتھ موبائل فون اور ایسی سریز یا ٹیلی کاغج سیکٹر سے جڑے لوگ ٹیلی کاغج انجننگ کیے بچے کوئی کو جو رابط کریں جو لوگ بھی انٹرویو کیلئے ٹرائی کر رہے اس کے فائر فائٹرز ہو سکتے ہیں پولیس والے ہو سکتے ہیں رکھشک ہو سکتے ہیں سینہ میں جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں اور یا جو 300 پیس انجنگ کی سرویسز دینے والے ہمارے بیوروکرٹ ہیں ادھیکاری گھن ہیں ان کی بات کریں تو وہ بھی نومبر 2020 میں بہت بہترین ڈنگ سے کا کام کرتے ہیں جو ایڈوکیشن سرویسز کا کام کرتے ہیں یا راز نیتی کے شیطر میں ان لوگوں کے لئے سکھتیا سکھت بنی ہوئی ہے حالان کی مینط آپ کو زیادہ کرنی پڑے گی اس کے علاوہ میٹلز میڈیسین کیمیکلز پیٹرول پرویل پرویل فیول پیٹرول کلاس کی بات بول سکتے جو لوگ کنسکشن لیبر ہیں کنسکشن کی انجینئر ہیں ان لوگوں کی بات کر سکتے ان لوگوں کے لئے بھی نومبر 2021 بہت بہت زیادہ کام ملنے والا ہے اور بہت زیادہ گین یا سکسس ملنے والی ہے آئیے اب بات کریں اوپائیوں کی سب سے پہلا اوپائی یہی ہے کہ ورس میں ایک دن آتا ہے دی پاولی جس دن آپ لکشمی کو منا سکتے ہیں پوری رات آپ پوجہ اپاس نہ کر سکتے لکشمی کا منتجاب کر سکتے یہ ایک دن آپ پورے ورس برک بہترین بنا سکتے اس اپیسوڈ میں 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 لکشمی پوجن کلس کے بارے میں بتلایا ہے لکشمی ونائک کلس کے بارے میں اس ورس ہم نے دو پرکار کے لکشمی پوجن کلس کا نرمان کیا ہے اور لگ بک پچھلے بائیس پچیس سال سے یہ کارے کر رہے ایک جو فرس کلس ہے وہ ہے لکشمی کبیر کلس اور دوسرا ہے لکشمی ونائک کلس سامنگری ہو سکتا ہے کچھ کومن بھی ہو لیکن سب ملا کر کے اکشمی کبیر کلس میں سامنگری زیادہ ہوگی اور پورے پریوار کے لئے ہوگی اور وہ کلس بزنس مین لیکن جو اپنے جیون میں لکشمی کی پوجہ اپاس نہ کر چاہتے ہیں چاہا جوب کرتے ہیں چاہا اپنا خود کا چھوٹا بڑا ویو سائی کرتے ہیں چاہ پروپرشنل ہیں ان کے لئے بھی لکشمی ونائک کلس بہت سب ہے تو آپ جو بھی اچھی سمجھ 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 کر کے اس کو چیک کر دیجئے اس کے ساتھ میں لکشمی پوجن کی سیڈی بھی آئے گی سری سکت پوجن یا سری سکت کا پارٹ اس کی بھی سیڈی ساتھ میں ہے وہ پوری رات آپ کو بجانی ہے اور ساتھ ساتھ میں پارٹ کرنے کا پریاس کرنا ہے سمجھ پہلے سکرین پہ سنی کی دان جاب اپ یہ آپ کو نیمت کرنے چاہیے ہر ماں میں بتا رہا ہوں کہ ہر سنی وار کو آپ جو بھی کالے رنگ کی وستو ہیں ان کا دان کر سکتے نتی سنی ستوتر کا پارٹ کرے آس پاس کوئی پیپل کا پیڑو وہاں روجان پانی دیں اور سنی وار کو سوری سے پہلے تو وہاں پر تیل کا دیپک جرور پرجولیت کرے برس پتی 20 نومبر تک راسی سے ایڈ تاؤس میں ہے ایسی استطی میں برس پتی گپائیوں کے لیے وشنو کی پوجا اپاس نہ کرے روجان وشنو پر ابھی شیخ کرے چاہے آپ جل آٹھ دیسمبر 2020 تک شکر راسی سپتم بھاو میں رہیں گے تو ایسی استطی میں دام پت سکھ کے لیے گرس سکھ کے لیے ایک اچھی سوہد رپون کنڈیشن کے لیے شکر کے اپائے کرنے چاہیے تو شکر کے اپائے میں روجان آپ درگا کوچ کا پارٹ کریں آپ چاہے نہ ہو تو اپنی جن کنڈی کا وشیلیشن ضروری ہوتا ہے تو ایسے میں سمیہ کو ایسے ہی مات جانے دیجئے سمیہ پر ان سمسیاں کو جو آپ دائیں ویپتیاں ان کو پیچان اور ان کا مارک ڈونڈ دیئے اپائے ڈونڈ دیئے تاکہ جیون میں سے جتی جلدی ہو ان سمسیاں کو نکال پائے اور اس کے لئے جن کنڈی وشیلیشن کے لئے اپنی مین کی ضرورت پڑے گی اس پر سمپر کر کر اپنی فکس کرنا پڑے گا پھر جو بھی آپ کی سمسیاں ہیں اس پر بات کر اوچت اوپائے ڈونڈ کر نکال میں میں کام نہ کرتا ہوں کہ سوست رہے پر سرکشت رہے اپنے اور اپنے پریوار کا بہت بہت خیال رکھے اس پہ اس لئے گھر کے چھوٹ بچوں کا اور گھر کے بجورگوں کا آپ سبھی کو میرا